یہ اس کلمہ توحید کی یا توحید کی اہمیت ہے اب یہاں میں اس بات پر زیادہ آپ لوگوں کی توجہ ممزول کرانا چاہتا ہوں کہ توحید اتنی اہم کیوں ہے اور تمام انبیاء نے توحید پر اتنا زور صرف کیوں کیا توحید کے فائدے کیا ہیں اس کے فائدے سے اس کی اہمیت متعین ہوتی ہے اس پہ ہم غور کریں تو رات بھر کی بات بھی ناکافی ہوگی چند نکات میں یہاں آپ کو اختصار کے ساتھ پیش کرنا چاہوں گا قرآن و حدیث کی روشنی میں سب سے پہلی چیز میں نے آپ کو تمہید میں عرض کیا تھا کہ ہمارے سامنے دنیا کے مسائل ہیں برزخ کے مسائل ہیں آخرت کے مسائل ہیں تینوں جگہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی تقدیر اور اصول کے مطابق عذاب سے اپنے آپ کو بچنے کا مستحق بنانا کامیاب انسان بنانا ہے تو اس کے لیے اللہ کی کتاب یہ فرماتی ہے کہتی ہے کہ آپ کو توحید بنیادی طور سے اختیار کرنا ہوگی کل میں توحید آپ نے اختیار کیا تو دنیا میں آپ کو امن امن و امان ملے گا اور آخرت میں بھی عذاب سے مکمل چھٹکارہ ملے گا جو توحید میں جتنا کامل ہوگا جو توحید میں جتنا آگے ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک عجر و ثواب کا عذاب سے بچنے کا دنیا میں اور آخرت میں دونوں جگہ اتنا زیادہ مستحق ہوگا اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کی دلیل کیا ہے سورة الانعام کی مشہور آیت اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جن لوگوں نے ایمان لیا اور ایمان کے ساتھ اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہیں کی آمیزی شور خلط ملط نہیں کیا ظلم کے ساتھ یہی وہ لوگ ہیں جن کو امن ملے گا جو محفوظ رہیں گے چھٹکارے میں رہیں گے ہر قسم کے عذاب سے مسائل سے اللہ کی ناراضگی سے انہی کو امن ملے گا اور یہی لوگ ہدایت یاب ہیں اس کا مطلب اگر کسی کے پاس توہید نہیں ہے یا توہید صحیح نہیں ہے تو اسے امن نہیں ملے گا اور وہ ہدایت والا نہیں ہے اس کے بغیر آپ گمراہ ہیں اس کے بغیر آپ اللہ کے عذاب کے مستحق اور نشانہ ہیں ہر جگہ ہر جگہ